یاک نابدہ و یاک نستائین جناب وائس چانسلر صاحب ہمارے سٹوڈنٹس فیکلٹی میمبرز میرے وزراء چیف پنسٹر صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لئے اچھے الفاظ کہے آپ کا بہت بہت شکریہ میں یہاں پہلے بھی آیا ہوں اور مجھے جو چیز پسند آئی ملاکنڈ یونیورسٹی کی وہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا چیز ہے میں دنیا میں ساری یونیورسٹیز بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پھیرا ہوں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں اور جو میرا خواب ہے جو نمل یونیورسٹی وہ میرا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کی اکسوڈ یونیورسٹی بنے گی ایک یونیورسٹی صرف یونیورسٹی نہیں ایک نالج سٹی اور ایک القادر یونیورسٹی جو انشاءاللہ سپٹیمبر کو شروع ہوگی القادر یونیورسٹی ایک اور قسم کی چیز ہے میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسلامک سکولرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آئے ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹیلیکچل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں میں پیدا کیا ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائیں سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے جانور بھی آتا ہے بچے پیدا کرتا ہے کھاتا پیتا ہے مر جاتا ہے تو اگر انسان بھی پیسہ بنائے بچے پیدا کرے اپنے لئے کھائے پیے اور مر جائے تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ کی سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو اور شیطان کو اس نے اللہ نے اس کو یعنی جو اس کو کنڈیم کیا وہ کیا ہی اس لیے کہ اس میں تکبر تھا وہ کہتا میں انسان سے زیادہ سپیریر ہوں لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے انسان میں وہ سلائیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں دیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بہت اللہ نے اپنی سب سے ہمیں عظیم مخلوق بنایا ہے تو جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا یہ دنیا میں آپ دیکھیں افراد تفریح مچی ہوئی ہے لالچ ہے پیسے کی پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی ایک نیو یورک ٹائم سے میں نے پڑھا ایک دفعہ ایک پچاس سال آدمی نیو یورک کے اندر ٹاپ سائیکارٹرس تھا اس نے پچاس سال کے بعد اپنی فائنڈنگز دیں اور اس کے نمبر ون فائنڈنگ کیا تھی کہ اس نے کہا جو میرے پیشنس تھے ان میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا جتنا اس کا پیسہ بڑھتا رہا اور اس کی دولت بڑھتی رہی اتنی اتنی اس کی خوشی کم ہوتی گئی انورس ریلیشنشپ تھی پیسے کی اور خوشی کی اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بھی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے یہاں اربو پتی بیٹھے ہوئے ہیں آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتا ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے تیس سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا ان کو پتا ہی نہیں ہے کتنا پیسے لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو ہر جگہ میرے اشارے ہیں ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں تو ان کو دیکھو یہ لعنت ہے ایسے پیسے کی بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں کبھی جیل میں جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے عبرتناک چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ پانچ وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیزی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشیں ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ دو راستے آئیں گے اور یہ ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے مشکل راستہ ہے سارے سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بکشی لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی سب کی مشکل زندگیاں تھی تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہ برا ہے اور جس کو برا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے مطلب یہ کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے کبھی بھی نہیں ہوا اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا اگر ان کو تیرہ سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹس لیڈر بنے تو تیرہ سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا دس سال کے بعد صرف چالیس لوگ مسلمان تھے اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے تئیس سال کے بعد ان کی نبوت کے تئیس سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا ہے کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ سٹڈی کریں ہمارا انٹلیک کہ وہ کیا چیز تھی وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے تھے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی دو سوپر پاورز تھی دونوں طرف وہ کیا چیز تھی کہ تیرہ پندرہ سولہ سالوں کے اندر وہ جن کی حیثیت نہیں تھی وہ دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹے ٹیک گئیں اور دنیا کا سب سے عظیم سیولیزیشن کیا صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گئے اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئیں وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھی وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئیں لیکن سو سال کے بعد پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے منگولین سیولیزیشن کا ہی نہیں پتا انہوں نے تو وہ سیولیزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سیولیزیشن تھا اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج جاؤں ویسٹ آگے بڑھا ہے تو وہ سیولیزیشن نے جو نالج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹس مسلمانوں نے آگے چھوڑا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یورپ آج جو کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا یہ تو میں نے گورنمنٹ کے باہر بنائی ہے اور دوسری جو یوریسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب لکھی تھی کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوٹ ان اسلام کہ اسلام کے تھوٹ کو ڈیولپ کریں ہمارے انٹیلیکچلز آئیں وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا اگر یہی ملک بنا تھا کہ جو ٹاٹا برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداریوں نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے یوریسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا ہے کہ ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے ابھی ہم سرگودہ یوریسٹیز سے شروع کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کلاسز ہو اور پھر باقی یوریسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے گے ہمیں انسان بنائیں ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح ہم آگے پیچھے رہ گئے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں ان کو جب تک ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا یعنی وہ اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں جتنا ہم ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے اور دنیا میں تو وہ ایکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج ایکانومی ہے تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر نہ اپنی ہائر ایڈوکیشن پہ نہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن پہ تحضر لگایا تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں ایک آپ کو ایکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ سارے سائنستان جب مسلمان اوپر گئے تو سائنستان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے دوسرا اس سے بھی امپورٹن چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے ہم اکل بند جانور نہیں ہیں ہم انسان ہیں اشرف المقلقات ہیں تو یونیورسٹی ایڈوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی پہ کیونکہ یونیورسٹی ایڈوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی جب آج سے ایک سو بیس سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجوئٹس امریکہ میں نکل رہے تھے جب آپ کے گریجوئٹس یا آپ کی ہائر ایڈوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو کچھ کرنے کی ایک پڑا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کی اتنے زبردست ریزلٹس ہیں ملکان یونیوریسٹی کے اور انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں پہلے تو سال سٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بلکل ملک مکروز تھا اور میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مکروز کیا کیسے تھا یعنی آپ کو سٹیٹسٹکلی پتا چلے کہ ملک احالات کیا تھے جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے جو باہر کی کرزوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ریپیمنٹس کرنی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ڈیفالٹ کر رہے تھے ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپیہ نے گر جانا تھا جب روپیہ نے گرنا تھا تو سب کچھ چیز سب مہنگی ہو جاتی ہے تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ دوزار اٹھارہ کے شروع میں اور اب تک روپیہ ایک سو سات روپیہ ڈالر سے ایک سو اب ایک سو پچپن یا ایک سو ساٹھ پہ پہنچا ہے تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتے ہیں امپورٹ سب کچھ تیل بجلی ٹرانسپورٹ باہر سے ڈالیں گھی جو چیز امپورٹ ہوتی وہ مہنگی ہو جاتی ہے تو سب ایفیکٹ روپیہ کی کمزوری سے پڑتا ہے تو روپیہ اگر کیونکہ ہمارے پاس تو فوراً ایکچینج ریزروز ہی نہیں تھے تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی ہم پچکے تو آج ذرا دھائی سال میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے نون لیگ کے دھائی سال میں انہوں نے کتنا کرزوں پہ سود واپس کیا تھا تین ہزار عرب ہم نے اپنے دھائی سال میں کرزوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں تین اشاریہ دو ٹریلین چھ اشاریہ دو ٹریلین یعنی دگنے سے زیادہ سکس پوائنٹ ٹریلین ہم نے واپس کیا انہوں نے اسی ٹائم میں تین ٹریلین واپس کیا سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کی ہیں انہوں نے آرام سے انہوں نے انہوں نے اپنے دھائی سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھی لون پلاس انٹریسٹ بیس ٹریلین بیس ہزار عرب ہم نے ابھی تک کتنی کیے پینتیس ہزار عرب سو اس کا ہوتا کیا ہے جب آپ اتنے زیادہ کرزیں واپس کرتے ہیں پیسے ہی نہیں ہوتے اپنے تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے ہسپتالوں پہ سڑکوں پہ تو یہ تو ہم اب کرنا اب میں آپ کو بتاتے ہوں ہم کیا کیا کرنا ہے ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں نمبر وان اب ہمارے اوپر یہ کرزوں کا پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے ویلتھ کریشن سے ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں مثلا لہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں نیا شہر اس کے اندر ٹریلینز کی ٹریلینز کی یعنی کئی ہزار ارب روپے کی اس کے اندر ویلتھ جینریشن ہوگی ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ایک کراچی میں بندل آئیلنڈ ہے بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں جس وقت ابھی سندھ حکومت ہمیں کسی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی لیکن بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اسے کیا ہوگا فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا پھر ہم نے لاہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے بزنس ڈسٹرکٹ ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اسے چھ ہزار ارب روپے کی ویلتھ جینریشن ہوگی پھر دو بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں پچاس سال کے بعد باشا ڈیم اور ممن ڈیم پچاس سال کے بعد یہ دو بڑی ڈیمز بن رہی ہیں یہ ویلتھ جینریشن کریں گی کیونکہ اسے ہمارا پانی سے جو بچے گا اس پانی سے ہم فصلیں زیادہ ہے اگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ہماری ہسارہ جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک کنال کا یہاں چیف پنسر صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں وہ اس سے کبز کام کوئی تین لاکھ ایکر ڈی آئی خان کے اندر زمین کاشت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے تو بڑی ڈیمز تو وہ ان سے ویلتھ جینریشن ہو گئی پھر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے وہ اس وقت ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہم وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا ان کے لیے آسانیہ کیا اپنے لو کاؤسٹ گھر بنا رہے ہیں افورڈبل ہاؤزنگ لوگوں کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ تیس اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو تیس اور انڈسٹری چلتی ہے روزگار بھی ملتا ہے ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے اور پھر جو اگلی چیز ہے ٹورزم ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو اکیلی ٹورزم پاکستان کو اتنا پیسہ لاسکتی ہے فورن ایکسچینج میں جو ہمارا یہ جو سارے مسئلیں فورن ریزرز کے یہ سب ختم ہو سکتے اور ٹورزم جو اس وقت اندرونی ٹورزم ہے ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ پاکستان میں ٹیک آف کر گئی ہے اب سوات میں تو خیر آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کتنی ٹورزم ٹورزم ایک پچھلے دو سالوں میں آئی ہے کرونا کے باوجود کبھی پاکستان میں اتنی ٹورزم نہیں آئی اور پہلے تو صرف گرمیوں میں آتی تھی اب گرمیاں اور سردیوں میں ٹورزم ہے اس لیے یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں ہسپیٹیلٹی کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ ٹورزم میں ان پہاڑی علاقوں میں دور دراز علاقوں میں اتنا روزگار ملے گا لوگوں کو ان کو جانا نہیں لوگ جاتے ہیں باہر کوئی کراچی جاتا ہے کوئی دبئی کوئی سعودی ریبیہ ناکریہ ڈھونے کے لیے لیکن جب یہ ٹورزم ٹیک آف ہو گئی یہ سارے علاقے کے اندر لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا کیونکہ جو وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں پاکستان تو کوئی میں خیال میں ایک یا دو تین ملین ڈالر بھی نہیں جنریٹ کرتا ٹورزم سے ملیشیا جس کی صرف سی ٹورزم ہے بیس ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے بیس ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹس پچیس چھبیس ارب ڈالر ہے تو صرف ٹورزم سے پھر ترکی چالیس ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے سوچزلنڈ دو فگرز آتی ہیں ساٹھ ارب سے اسی ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے اور سوچزلنڈ ہمارا جو شمالی علاقے ہیں نارڈن ایریاز وہ آدھے ہیں سوچزلنڈ سے سوچزلنڈ آدھا ہے ہمارے نارڈن ایریاز سے دگنا ہے سوچزلنڈ کا سائز تو ہم اگر اس کو صحیح معنی میں یوٹلائز کریں مجھے ایک آسٹرین نے آکے کہا کہ جو سکینگ یہاں ادھر ہمارے نارڈن ایریاز میں ہے وہ کہتا ہوں اس نے دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی سکینگ اور سکینگ کے اوپر ہی سارا جو سوچزلنڈ کا پیسہ بندہ ہی سکینگ کے اوپر ہے تو ہم صرف ٹورزم کو ہم پورا زور لگانے لگیں ٹورزم پہ اور انشاءاللہ اس کو پوری طرح اور یہ جو آپ نے ملکنڈ میں کورسز اب ہسپیٹالیٹی کے رکھیں زبردست کام کیا آپ نے بکوز یہ فیوچر ہے اب آگے پھر جو انڈسٹلائزیشن دیکھیں ملک کبھی انڈسٹلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا عام ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی سمپل ہے نا ایک دکان ہے ایک دکان آٹا بیجتی ہے دوسرا دوسری دکان کمپیوٹر بیجتی ہے اب سوچیں اس کی کیا آمدنی ہے اور اس کی کیا آمدنی ہے اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے جب وہ نالج بیسٹ ایکانومی بنا دیتا ہے اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر ہو جاتا ہے ملیشیا جب محاطر محمد ملیشیا میں آئے ایلی ایٹیز میں تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن یہ دو ایکسپورٹ تھے اس کی اس نے آکے الیکٹرونکس کی پہلے کوٹیج انڈسٹری بنائی اور وہ آہستہ آہستہ وہی کوٹیج انڈسٹری پوری ان کی الیکٹرونک کی انڈسٹری بن گئی اسی ارب ڈالر صرف اس کی الیکٹرونک ایکسپورٹ تھیں تو آگے ہم نے جو جانا ہے ہم نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن لے کے اور اپنی انڈسٹری کو اب ہم نے پہلی دفعہ یہ نائنٹین ففٹیز میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی بدقسمتی سے سیونٹیز میں نیشنلائز کر دی وہ سارا کچھ رو گیا اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے آخر میں میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ چینج کرنے جب میں کہتا ہوں نیا پاکستان نئی سوچ چاہیے ہمیں وہی جو پرانی گھٹی پسی طریقے ہم نے اختیار کیا ہوا جو میں جو ایک اور چیز میں مس کر گیا اگریکلچر اس میں ہماری ساری پرانی ٹیکنیکس ہیں ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی زیتون کی آپ سوچیں ہم پتہ نہیں کوئی تین ارب ڈالر کا تیل باہر سے ایڈبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اگا سکتا ہے کیونکہ میں نے ایکسپرٹ کو بنایا کینیڈا سے اس نے کہا کہ جو سارا اس کی کتنی یعنی ویلیو ایڈ زیتون کا جو آپ اگر صرف ہم ایکسپورٹ اس کی شروع کر دیں اور یہاں پہلے تو امپورٹ نہیں کرنے پڑے گی اور پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یعنی ایسا درخت ہے جو کم بارش پر مشکل جگہ پر اگ جاتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زیتون کے اوپر لے کے آ رہے ہیں پھر ایک ایوکارڈو ہے میں صرف آپ کو مثالے دے رہا ہوں جو سب سے مہنگی سبزی گنی جاتی ہے اس کو ایوکارڈو کہتے ہیں اتنا بہتر رکھتا ہے ہمارے ملک میں میں نے اپنے اسلامباد میں گھر میں لگایا ہے وہ صرف زبردست قسم کی ایوکارڈوز ہوگی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تو میں صرف آپ کو یہ سمجھا تھوڑی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ پھر آؤٹ اوف دو باکس سوچتا ہے وہ کہتے ہیں نیسیسٹی is the mother of invention جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر انسان کے اندر بڑی صحیحیت دیا اللہ نے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارا جو اگریکلچر سیکٹر ہے اس کے پر صرف اور انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اب ایک نئی پالیسی لے کے آ رہا ہوں وہ جب میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں اگریکلچر میں بلکل ایک مختلف قسم کی سوچ اور یہی سیکٹر انشاءاللہ ہمیں اکیلا سیکٹر بھی اٹھا سکتا ہے تو میں آخر میں پھر سے آپ سب کا شکر گزاروں اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کے پاس آوں گا شکریہ پڑا لکھا مواشرہ قوموں کی ترقی کا سبب بنتا ہے نوجوانوں کو تقنیقی تعلیم دے کر روزگار مہائیہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کا مالکانڈ یونیورسٹی کے نئے بلوک افتاہی تقریب سے خطاب